دوستو میں اپنے دیش سے بہت دور رہتا ہوں لیکن پھر بھی اپنے من پران سے اپنے دیش سے جڑا رہتا ہوں جب کبھی کوئی گوئی خبر ملتی ہے تو مجھ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے ابھی پچھلے دنوں کی جو ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ ہوا ہے اس کو بخان کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا لیکن اس پہ کتنا دکھ ہے کتنی پیڑا ہے یہ آپ سب سمجھتے ہیں ہمارے دیش میں کبھی ایسا بھی ہوگا میں نے سوچا نہیں تھا ہانا کہ آئی دن ایسی خبریں ملتی رہتی ہیں کہ کئی آج سال کی بچی کا کئی جوان عورت کا بلادکار ہو گیا لیکن یہ تو ساری حدیں پار کر گئے ہیں انہوں نے مانم ملیوں کو ہی بلکہ ہی بلادکار کر لیا ایک دوفان اٹھا ہے ان درندوں کے خلاف اور میں بھی اس میں شامل ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ اس بچی کو انصاف ملے ہمارے دیش کیوں سب نوجوان پیڑی کو انصاف ملے جن کے ساتھ اس طرح کا دشکرم ہوتا ہے یہ چند درندیں ہمارے دیش کو سواہ کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے ہیں بس پان چار دن خوب نعرے واجی کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اب سکھ کہتے ہیں کہ انصاف ملے گا لیکن اب حد ہو چکی ہے اب صرف ایک ہی انصاف ہے کہ جو کوئی بھی بلاک کاری ہو اس کی سجا ایک ہی مقرر ہو اور وہ ہے فانسی اور یہ بھی یہ ٹھیک ہے کہ ایسے آدمی کو فانسی اسی بچی سے دلوائی جائے جس کے ساتھ دشکرم ہوتا ہو کب صدرے گیا من کی بڑا اس قدر بیدنا پیدا کرتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں بندھا بہت دکھ بھری بھاونہ اچھے سے میں پرکٹ نہیں کر پا رہا ہوں لیکن پورے دش کے ساتھ صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں اب اور انتظار نہیں کانون بھاستہ ترنت بدلنی ہوگی پورے دیش کو جاگنا ہوگا جاگتا ہے کچھ دنوں کے لیے اور پھر چین کی نیند سو جاتا ہے بھول جاتا ہے کہ پیچھے کیا ہوا تھا پھر جب کوئی ایسی خبر آئے گی تین چاہ دن ٹی وی پہ ہمیں سننے کو ملے گا ہم شوٹ ڈالیں گے نئی سے وعدہ کریں گے لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں ابھی دو دن پہلے میں ٹی وی پہ ایک نیوز دیکھ رہا تھا وہ کمینا آدمی جس نے بچوں کو پہلے مارا تھا پھر ان کو کھا گیا تھا یہاں تک کہ ان کے ساتھ بلاتکار بھی کیا تھا وہ ابھی تک کوٹ میں انصافت مانگ رہا ہے کتنا درباگیا پرن کتنے درباگیا ہے اس کے پیچھے ایسے آدمی کو تو کب سے ہی فانسی پہ لڑکا دینا چاہیئے تھا اور ایسا ہی افر ہوگا یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ درندے یہ سب چھوڑ جائیں گے آپ نے گی وی کی نیوز دیکھی ہوگی اور اس کی سرکے سے اپنی جانبازی کر رہی ہے ایس جی اپ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ تم ہمارے ساپ سے لیپورٹ تیار کرو اس بچی کی دو بار سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جاری ہے کیا یہ کسی انتی اچار سے کم ہے سوچئے پورے دیش کو سوچنا ہے سوچنا نہیں منن کرنا ہے منن نہیں اس پہ کچھ کرنا ہے اور یہ جو فانسی کا فندہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے تب شانتی میں لگی جب ان درندوں کو اس فانسی کے فندہ پر لٹکایا جائے گا میں اتلیکہ ہوں سنگیت کاروں اپنی باتیں کبھی کبھی آپ لوگوں سے روگ روگ ہوتے بات کرتا ہوں کبھی میں اپنے گانوں سے اپنی بھاگنوں کو برکت کرتا ہوں بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا ایک ساپ ستری ہو جائے خون خرابہ بند ہو جائے دشکرم بند ہو سب کو نیائی ملے خاص طور پر ہماری دیش کی بچیوں کو چوہ آج بھی شام کے بعد سڑک پر نکرن بہت مشکل باندھی ہے آج بھی ماں آپ نے بیٹی کو یہ کہتا ہے بیٹی چل دی گھر آ جانا کیونکہ ماں کا تیز جانتا ہے کہ سفتر بھیڑی یہ گھوم رہے ہیں درندے گھوم رہے ہیں اے باہر کی بات چھوڑو گھر گھر میں درندے چھپے بیٹھے ہیں نہ جانے کب کسی بے بس بچی کو اپنا شکار بنا لے ابھی پچھلے دنوں میں آمیر خان کے کئی اچھے پروگرام آئے اس میں ایک پروگرام اس پہ بھی آیا تھا انہوں نے سبھی کو چیتایا تھا جاگو کب جاگیں گے ہم کب آپ نے اس کو کوئی بتا سکتا ہے مجھے ٹھیک ہے چار پہنگل سب سب طرف کرانتی ہو رہے ہیں سب لوگ کہا رہے ہیں ابھی انصاف چاہیے ان لوگوں کو فانسی دو لیکن کب کیوں نہیں ایسی معاملوں کے اندر بیس مین جائے جادہ سے جادہ ایک مینے کے اندر نیائے ملنا چاہیے اور کس ملوار کو بلادکار کے معاملے میں صرف ایک ہی صدا ملنی چاہیے اور وہ ہے فانسی اس کے لئے چاہیے میں سب ویدھان میں اپنے چینجز کرنے پڑے سپیکشل سیشن موگو آپ بڑھانا پڑے گا سنسط کا وہ بھی بڑھانا چاہیے لیکن نیائے نیائے ہم سب کو تب ملے گا جب ان درندوں کو فانسی ملے گی اور صرف ان درندوں کو نہیں ان سب درندوں کو جو کئی سال سے کوٹ میں لڑکے ہوئے ہیں انہیں کوٹ میں نہیں لڑکانا ان کو فانسی میں لڑکانا ہے ابھی ایک آٹھ سال کی بچی کی نیوز پڑی آٹھ سال کی بچی کا آٹھ سال پہلے بلادکار ہوا تھا آج وہ بچی سولہ سال کی ہے کتنی منکیں کتنی دکھ اپنے من میں چھوائے گا آپ سمجھ سکتے ہیں نہیں لیکن ہاں آپ سب سے یہی بڑھتے ہیں کہ لوگوں کو سجا ملنے چاہیے اور وہ ہے فانسی فانسی فانسی